نیڈ آف کمپیوٹر نیٹ ورک اس والے سیکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورک کی ضرورت کیوں پڑی اگر یہ دو کمپیوٹر ہے یہ انڈیپنڈنٹلی کام کر سکتے ہیں یہ کمپیوٹر بھی کام کر سکتا ہے سارے کام کر سکتا ہے یہ کمپیوٹر بھی کام کر سکتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ان کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اگزامپل لیں گے ایک ریڈی میڈ گارمنٹ کمپنی کی اگزامپل لیں گے اور نیڈ آف کمپیوٹر نیٹ ورک سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں نے بورڈ پہ ایک ڈائیگرام بنائی ہے ایک سکیچ بنایا ہے ایک ریڈی میڈ گارمنٹ کمپنی کا تو یہ جو بیچ میں میں نے بنایا ہے یہ ان کا ہڈ آفیس ہے اور ان کے ڈیفرنٹ شاپس ہیں سٹی میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ان کے شاپس ہیں لائک ایک شاپ ان کا کرانگر میں ہے ایک شاپ ان کا بھٹمالوں میں ہے ایک شاپ ان کا لالچوک میں ہے ایک شاپ ان کا حضرت بل میں ہے اور ایک شاپ ان کا نوگاں میں ہے تو ڈیفرنٹ شاپس پہ جو یہ ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں یہ ان کا سیل کرتے ہیں تو ہر ایک شاپ میں ایک ایک کمپیوٹر ہے اس والے شاپ میں جب کوئی سیل ہوتی ہے جب یہ کچھ بیجتے ہیں تو اس کمپیوٹر میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے اس والے کمپیوٹر میں بھی جب کوئی سیل ہوتی ہے تو اس کمپیوٹر میں اس کی ایک انٹری ہو جاتی ہے تو ہر ایک جو شاپ ہے اس میں ہر ایک شاپ ایک کمپیوٹر ہے جس شاپ میں بھی کوئی سیل ہوتی ہے تو اس کی انٹری اس کمپیوٹر میں آ جاتی ہے تو فار ایک زمپل اگر یہ بہت سارے کمپیوٹر ہے ہمیں ان کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اگر for example جو منیجر ہے اس کو شام شام کے ٹائم اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آج دن میں آج دن میں ٹوٹل کتنی سیلز ہوئی ہر ایک شاپ میں کتنی سیلز ہوئی تو یا تو یا تو اس کو white person in shops پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس شاپ میں ہر ایک کمپیوٹر میں یہ دیکھنا ہے کہ کس شاپ میں کتنی سیلز ہو گئی ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے اگر یہ سارے کمپیوٹر آپس میں کیا ہوں گے کنیکٹ ہوں گے اگر یہ کمپیوٹر سارے کمپیوٹر آپس میں سارے شاپ کے کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوں گے تو اس کو white person ماں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ یہی سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ کس کمپیوٹر کس دکان میں کس شاپ میں کتنی سیلز ہو چکے ہیں اور وہ شام کو ریپورٹ جنریٹ کر سکتا ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ شاپس ہے ڈیفرنٹ شاپس میں ڈیفرنٹ کمپیوٹرز ہے تو یہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نیٹورک بناتے ہیں ایک کمپیوٹر کا ایک نیٹورک بنتا ہے تو اس نیٹورک کی مدد سے یہ ایک منیجر اپنے شاپس کو منیج کر سکتا ہے وہ ہر کوئی ریپورٹ جنریٹ کر سکتا ہے وہ سٹاک کا ریپورٹ جنریٹ کر سکتا ہے کہ کس شاپ میں کتنا سٹاک ایویلیبل ہے کون سا پرڈکٹ ایویلیبل ہے کون سا پرڈکٹ کس شاپ میں ایویلیبل نہیں ہے تو وہ ہر کوئی ایک جگہ ایک آفیس میں بیٹھ کر ہر شاپ کو منیج کر سکتا ہے تو میں نے یہ جو بورڈ پر ایک اگزامپل بنائی ہے ایک ڈائیگرام بنائی ہے تو یہ ایک چھوٹی اگزامپل ہے بڑے بڑے اورگنزیشنز ہوتے ہیں بڑے بڑی کمپنیاں ان کے پاس ملینز شاپس ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے شاپس ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ بائی پورسن ہر ایک شاپ کو منیج کرنا تو کمپیوٹر نیٹورک جو آفیس سے ساری نوٹس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو کمپیوٹر نیٹورک سے ایک جگہ ایک آفیس میں وہ سارے جو سارا نیٹورک ہے اس کو منیج کر سکتے ہیں سارا جو اپنا کام ہے اپنا بزنس ہے اس کو منیج کر سکتے ہیں تو یہ اسی لئے ضرورت پڑی دو کمپیوٹر سے ملٹیپل کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو ایک اور اگزامپل میں بولوں گا اس سے بھی آپ کو سمجھا جائے گا اگر میرے پاس ایک گھر میں دو کمپیوٹرز ہے تو دو کمپیوٹرز اس والے کمپیوٹر کے پاس پرنٹر ہے اس والے کمپیوٹر کے پاس پرنٹر ہے اور اس والے کمپیوٹر کے پاس سکینر ہے یہاں پرنٹر ہے یہاں سکینر ہے تو اگر اس کو یہ سکینر چاہیے اگر ہمیں اس والے کمپیوٹر پر دونوں کام کرنے ہیں پرنٹ بھی کرنا ہے سکین بھی کرنا ہے تو اس والی کمپیوٹر پر بھی دونوں کام کرنا ہے پرنٹ بھی کرنا ہے سکین بھی کرنا ہے اگر یہ کمپیوٹر آپس میں کلیکٹر ہوں گے تو ہمیں دو پرنٹر دو سکینر کھریدے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ہمارے پاس resources ہے پرنٹر کا resource ہے یا scanner کا resource ہے ہم دو کمپیوٹر آپس میں اس resource کو share کر سکتے ہیں information کو بھی share کر سکتے ہیں اور اس resource کو بھی share کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے ہمیں دو پرنٹر کھریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں دو سکینر کھریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح میں نے کچھ جو بینفٹس سے یہ بتایا ہے کمپیوٹر نیٹورک کے اس طرح بہت ساری بینفٹس ہے جو کمپیوٹر نیٹورک کے ہیں اور جو ہمارا کام ہے بزنیس ہے سکول ہے آفیسیس ہے ان کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے when we connect to or more than to computer